ڈلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال نے تیسری بار نئی دلی ویدھان سوا چھتر سے اپنا نامانکن پتر داخل کر دیا ہے اروند کیجریوال نے بالمی کی مندر سے اپنے روڈ شو کی شروعات کی اور ٹویٹ کر دوہزار تیرہ کے ویدھان سوا چناف کو یاد کیا اروند کیجریوال تیسری بار ڈلی کے مکہ منتری بننے کے لیے سنگرش کر رہے ہیں چناف پرچار میں پورا کیجریوال پریوار جی جان سے جھوٹا ہوا ہے عام آدمی پارٹی نے اس بار اچھے بیتے پانچ سال لگے رہو کیجریوال کا نعرہ دیا ہے عام آدمی پارٹی نے اگلے پانچ سال کے لیے دلی کے مدداتاؤں کو دس ستریہ گرنٹی کارڈ بھی جاری کیا ہے دوستو آج ہم اروند کیجریوال کے نئی دلی ویدھان سوا چھتر کی بات کریں گے کرپیا ویڈیو کو انت تک دیکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں چلو اب شروع کرتے ہیں نئی دلی ویڈھان سوا چھتر سے اروند کیجریوال تیسریوال میدان میں اترے ہیں دوزار تیرہ میں اروند کیجریوال نے نئی دلی سے کانگریس کی مکہ منتری شیلہ دکشت کو چھبیس ہزار متوں سے ہرا کر تہلکہ مچا دیا تھا اس وقت شیلہ دکشت لگاتر دس ورسوں سے دلی کے مکہ منتری کی کرسی پر آسین تھی دوزار پندرہ میں اروند کیجریوال نے نئی دلی میں بھاج اپا کی یوہ تیج ترار نیتہ نوپر شرما کو بتیس ہزار متوں سے ہرا کر جیت حاصل کی تھی نامانکن پتر داخل کرنے کے لیے اروند کیجریوال کا روڈ و شو نئی دلی کے مشہور بالمی کی مندر سے شروع ہوا روڈ شو کھڑک شنگ مارک سے ہوتا ہوا کناٹ پلیش کے ہنمان مندر میں ختم ہوا دوزار تیرہ میں بھی اروند کیجریوال نے بالمی کی مندر سے ہی اپنے روڈ شو کی شروعات کر نامانکن پتر داخل کیا تھا اروند کیجریوال نے ٹویٹ کر دوزار تیرہ کے اتصال پوراں محول کو یاد کیا اروند کیجریوال ایک دھیمی گتی سے چل رہے وان پر سوار تھے اور ان کے ہاتھ میں اپنا چنافچن جھاڑو پکڑا تھا خاص بات جائے کی ابھی تک بھاجپا اور کانگرس نے نئی دلی سے اپنے امیدوار کا اعلان نہیں کیا ہے دلی ویدھانسوہ چناف میں اروند کیجریوال کا پورا پروار جی جان سے پرچار ابھیان میں جھوٹا ہوا ہے رویوار کو اروند کیجریوال کی پتنی سنیتا کیجریوال بیٹی ہرسیتا اور بیٹے پلکت نے ویشٹ کے دوائی نگر میں پرچار کیا پچھلے چناف کے سمیں سنیتا کیجریوال سرکاری شوہ میں ہونے کے قارن پرچار میں حصہ نہیں لے سکی تھی اب سنیتا کیجریوال نے آئی آر ایس سے وی ایس آر لے لیا ہے اور پوری طرح پرچار میں جھوٹی ہیں اروند کیجریوال کا بیٹا پلکت آئی آئی ٹی دلی کا چھاتر ہے اور چھوٹی کے دن ہی پرچار ابھیان میں شامل ہوتا ہے لیکن بیٹی ہرسیتا کیجریوال نے نئی دلی چھتر میں پرچار ابھیان کی محتب پورن جمعے والی سنبھال رکھی ہے ہرسیتا کیجریوال آئی آئی ٹی سے سناتک کی ڈگری لینے کے بعد ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہی ہے دلی ویدھان سبا چناف کے لیے ہرسیتا نے پانچ مہینے کی چھوٹی لی ہے ہرسیتا پچھلے دو سبتہ سے نئی دلی ویدھان سبا چھتر میں سکریہ ہے ہرسیتا ہر روز نئی دلی میں دو نکڑ سبھائے کرتی ہے شنیوار اور رویوار کو ہرسیتا کی نئی دلی میں تین سبھائے رکھی جاتی ہیں عام طور پر ہرسیتا کی سبھائے پارکوں میں ہوتی ہے اور عام آدمی پارٹی کے کاریکر تاکھر کھر کھر جا کر مت آتاوں کو اس کی سوچنا دیتے ہیں ہرسیتا یواؤں کو مفت کوچنگ اور محلاؤں کو مفت تیرتھ جاترہ کی سردہ کے بارے میں بتاتی ہیں ہرسیتا بھاج اپا کے پانچ سال، کانگرس کے دس سال اور عام آدمی پارٹی کے پانچ سال کی تلنا بھی کرتی ہیں انہا ہزارے کے پرشتہ چار ویرودی اندولن سے الگ ہو کر اروند کیجری وال سکریہ رائنیتی میں آئے تھے 2013 کے ویدھان سبھائے چناب میں عام آدمی پارٹی سب سے بڑے دل کے روپ میں اوبری تھی کانگرس کے سمرتن واپس لینے کے قارن اروند کیجری وال کی سرکار اپنا کاریکال پورا نہیں کر پائی تھی 2015 کے ویدھان سبھائے چناب میں عام آدمی پارٹی نے 54% ووٹ کے ساتھ 67 سیٹوں پر تکار جیت حاصل کی تھی 32% ووٹ پانے والی بھاج اپا کو صرف 3 سیٹوں پر سنتوش کرنا پڑا تھا 10% ووٹ پانے والی کانگرس کا کھاتا بھی نہیں کھل پایا تھا ڈلی ویدھان سبھائے جیت کی ہیٹ ٹک بنانے کے لیے عام آدمی پارٹی نے اچھے بیتے پانس سال لگے رہو کیجری وال کا نعرہ دیا ہے اروند کیجری وال نے ڈلی کے متاتوں کو ایک دس ستریے گرنٹی کارڈ بھی جاری کیا ہے اس گرنٹی کارڈ میں مخت بجلی 24 گھنٹے پینے کا پانی سبھی جھوکی جھوپڑی والوں کو گھر بچوں کو ویشف سترک کی سکشہ ساف ستری جمنا اور واتاورن دینے کا وائدہ کیا گیا ہے لیکن لوگ سبھا چناو کے نتیجوں کو دیکھتے ہوئے اس پر اروند کیجری وال کی رہا آسان نہیں لگتی دوستو عام آدمی پارٹی کی جیت کی سمبھاوناوں کے بارے میں دو سبھ کمنٹ بوکس میں جرور لکھتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد